موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اچھا آج میں جو ہے نا اپنے لوگ کا آواز لنچ سے کر رہی ہوں تو یہ میں نے بچوں کے لئے پیزا فروزن پیزا لے کے آئی وی تھی لیڈرل سے تو ان کے لئے میں پیزا بنانے لگی ہوں اس کے بعد پھر میں کھانا تیار کروں گی اور ساتھ اپنے لئے پھر چائے بھی بنا رہی تھی موسیقی آج جو ہے وہ لنچ میں میں چکن چنیں بنانے لگی ہوں اس طرح سے میری امی بنایا کرتی تھی چکن چنیں بہت مزے کے بنتے تھے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں چکن کو فرائی کر لوں گی تو اس کے بعد پھر مزید آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اچھا آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہے ریسپی کے ساتھ ہماری باتیں چلتی رہیں گی اور سب سے پہلے میں نے پیاز اس کے اندر ایڈ کی ہے جس میں میں نے گوش کو فرائی کیا تھا اب اس کے اندر میں توسہ نمک ایڈ کر دوں گی نمک ایڈ کرنے سے جلدی براؤن ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ٹماٹر کارٹ کے اندر ایڈ کی ہے ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو بنا لوں گی اچھی طرح سے فرائی کروں گی اور یہ جس طرح سے جتنی جلدی یہ پاک کر رہا ہے اتنی جلدی تو یہ پکا نہیں تھا رائی دانا پھر اس کے بعد کڑی پتہ پھر میں نے اسی منصالے کو پیس کے ایڈ کیا ادرک لیسن کے پیسٹ ایڈ کیا اب دوبارہ میں اس کو اچھی طرح سے بھونگیں اس کے اندر میں نے کلونجی ایڈ کی ہلدی پاوڈر اس کے بعد ادرک پاوڈر مرشہ ہے مرشہ میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں اور دھنیا پاوڈر کرم مسالہ پاوڈر اس کے بعد میں نے خشک میتھی اس کے اندر ایڈ کی اور اسی کا پانی جو ہے میں نے دوبارہ اس کے اندر سے ایڈ کیا اب اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی جب تک یہ اپنا آئل چھوڑ نہیں دے گا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر چنیں اٹ کروں گی چنیں اور گوشت اٹ کر دوں گی پھر اس کو بھی فرائی کر لوں گی اچھی طرح سے بھون لوں گی بھوننے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں جتنا پانی چاہیے وہ میں اس کے اندر جو ہے وہ اٹ کر دوں گی وہ اپنے حساب سے اگر آپ اطلا چاہتے ہیں شربہ بنانا تو زیادہ پانی ڈال لیں اگر کم بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح سے آپ کم بڑھنی ڈال لیں میں شربے والا زیادہ بناتی ہوں کیونکہ بچے میرے آسانی سے کھا لیتے ہیں اور باقی چیزوں تو نہیں کھاتے لیکن شربے والی چیز بڑی ایزی لیو کھا لیتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں یا پانی کے بغیر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب بھونے وے اور کم پانی بھی ڈال سکتے ہیں کم شربے کے ساتھ زیادہ شربے کے ساتھ بھی تو یہ آپ کے اپنی چوائسہ آپ کس طرح سے بناتی ہے اچھا میری بیٹی میرے پاس سوئی ہوئی ہے اور میں ابھی وائس آور کر رہی ہوں اور مجھے ٹنگیں ماری جا رہی ہیں اچھا اگر آپ کو کبھی کسی نئے لائف میں یہ کہا ہو کہ اور آپ نے وہ بات مان بھی لی ہوگی تو آپ یہ سمجھ رہے ہوگے میں بھی اتنی اچھی تو نہیں ہوں کہ مجھے سب ایسے کمنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بات جو آپ نے مان چکے ہیں اپنے مائنڈ میں یا آپ نے مائنڈ کے کسی کونے میں آپ نے یہ بات بٹھا لیا تو بس اتنا یاد رکھی گا کہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے جب آپ چھوٹے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کو بھی کسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہوگی یا پھر آپ کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہے ہوگی تو وہ نیوٹریشن جو ہے نا آپ کی ماں کے ہڈیوں سے آپ کے اندر آئی ہے وہ نو مہینے جو آپ کی ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھا اور گزارے کہیں نہ کہیں سے اس نے اپنی ہڈیاں پگلا کے آپ کو پیدا کیا اور اتنی تکلیف سے پیدا کیا اور اس کے بعد آپ کو پالا اور پھر وہ اس دنیا میں وہ لے کے آئیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے کوئی نہیں مانتا نہ مانے آپ خود مانو آگے بڑھو اچھا اکثر ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے کوئی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی نہیں ہوتی ہے مطلب ایسے ہی موڈ لو سا ہوتا ہے موڈ آف ہوتا ہے کسی سے کچھ بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کچھ پکانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا بچوں کے ساتھ ایون کے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا اور کوئی اپنی لائف میں موٹیویشن بلکل ختم ہو جاتی ہے اچھا میرے ساتھ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک دو دن تو میرے ایسے ہی گزر جاتے ہیں سم ٹائم ویک بھی گزر جاتا ہے اور روٹین کے کام بھی بس میں ایسے ہی بوجھ سر سے اتارتنے میں نہ کرتی ہوں کہ میں میرے سے نہیں ہو پاتے ہیں اور گھر کی کلیننگ بھی میں صحیح نہیں کر رہی ہوتی ہوں بس ایسے ہی بوجھل دل کے ساتھ بس مائنڈ ہیسے بھراؤا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کرے بندہ تو پھر مجھے ہوتا ہے نہیں بس سب اب میں نے بچوں کو ٹائم دینا ہے یا پھر میں نے اپنی اس روٹین میں واپس آنا ہے تو میں کہیں نہ کہیں میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں اس کا سلوشن کہاں سے کیسے کس طرح سے نکالوں اور جو ہے نا میں اس چیز کو سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے نا اس چیز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے میرا جو پہلا سلوشن ہوتا ہے میں گھر کی ڈیپ لیننگ کرتی ہوں یا اپنے آپ کی کرتی ہوں تھوڑی سی ایکسرسائز بغیرہ کی بس اس طرح سے پھر بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ بچے آرادی ماں کے لیے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے نہیں ہو پاتا لیکن بچے ایسے فن ہوتے ہیں اگر آپ بچوں کے ساتھ کھیلے تو بچوں کے ساتھ آپ کا دل لگ جاتا ہے اگر آپ انمیریٹ ہو تو بچے تو نہیں ہوں گے تو آپ ایسے گارننگ میں اپنا کسی ایکٹیویٹی بنا لو جیسے بکس ریڈنگ وغیرہ یا پھر گارننگ کرو یا پھر اچھی مووی لگا کے دیکھ لو یا پھر اس طرح سے کوئی ڈراما لگا کے دیکھ لو تو اپنے آپ کی جو اٹینشن ہے نا اس کو ڈیورٹ کرو اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالو ایک چائے کا کب بنا کے چھت پہ چلی جاؤ وہاں پہ تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو اپنے آپ سے باتیں کرو اپنے آپ کو سمجھاؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں نے کس طرح سے اس روٹین میں آنا ہے میں اپنے مائن کو کس طرح سے سٹ کروں یقین جانئے کوئی بھی نہیں ہوتا آپ اپنے لیے خود ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کی نہیں سن رہا ہوتا ہاں میں سمجھتی ہوں اچھے دوست ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں لیکن اچھے دوست بھی کم ہی ہیں اچھے دوست ہوتے ہیں سنتے ہیں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا ایسے کرو اس طرح سے ایسی ٹیکنیک اپنا ہو کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو لیکن اس وقت انسان کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس ٹائم پہ کیا کروں لیکن کرنا ضرور پڑتا ہے اور اس کے کرنے کے بعد انسان کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے اچھا اور دوسری چیز مجھے لگتا ہے یہ ہماری لئے سگنل ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے بھٹک رہے ہیں مطلب اللہ کے رستے سے اللہ پر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے انسان کو ایکسٹرا ایفٹ بنانی چاہیے یعنی اگر نماز پڑھیں نہیں پڑھیں تو پڑھیں اگر نماز پڑھیں تو اس کے ساتھ ایکسٹرا نوافل بھی ادا کریں اس سے انسان کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے اچھا یہ جو ماسک بنا رہی ہوں یہ بہت زبردستہ ہے یہ دن بر کام کرنے کے بعد یہ لگا لے تو very the best اس میں میں نے بیسن لی ہے اس کے اندر تھرسی حلدیہ ایڈ کی ہے پھر میں نے ٹماٹر اور آلو کا جو ہے پانی وہ لے کے اس کے اندر ایڈ کی ہے یہ صرف پندرہ منٹ لگانا ہے اس کے بعد اتنی فریش ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو دوسرا ماسک بتاتی ہوں یہ رائس فلور کا ہے اور یہ رائس فلور کا میں نے تھوڑا سا لیا رائس فلور اور اس کے اندر جو ہے میں نے ایگ ایڈ کرنا ہے اس کی جو زردی ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کی اس کو مکس کیا اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے بڑا ہی زبردست پیسٹ بنتا ہے آپ اس کو ضرور لگانا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اچھی طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے لیکن اس کو اس فیس بیک کے بعد بیسن والی فیس بیک کے بعد اس کو لازمی اپلائی کرنا ہے یہ بہت زبردست ہے اور میں چھت پہ آئی بھی تھی اور موسم ایسے بارش بنی بھی تھی تو بارش ہونے والی تھی اور ہوئی بھی تھی اس دن تو میں نے سب سے پہلے کپڑے اتارے اس کے بعد پھر میں نے یہ بیسن کے بیسن کے کہہ رہی ہوں میں خجور کے یہ خجور کے لڈو بچوں کے لئے بنا کر رکھے ہوتے ہیں بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے بادام لیے اس کے بعد پمکن سیڑ لیے اور اس کے بعد میں نے کوکونٹ لے لی یہ ساری چیزیں میں نے لیڈل سے اور کیری فور سے ہی خریدی تھی بڑے اچھی مل جاتی ہے وہاں سے اور ان سب کو میکس کرنے مطلب برابر مقدار میں سب کو لینا ہے کوکونٹ تھوڑی سی زیادہ ایڈ کر لیں اگر زیادہ آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد آپ نے کھجور لینی یہی میں نے لیڈل سے لے کے آئی تھی یہ بلکل نرم ہوتی ہے اس کے اندر سے میں گھٹلیاں نکال لوں گی گھٹلیاں نکالنے کے بعد ہاتھ سے اس کو میش کر لیں یا پھر ہاتھ سے کرنے تو زیادہ اچھا ہے اب میں جو پمکن سیڈ آلمنڈز اور کوکونٹ ان سب کو گریٹ کر لوں گی لیکن آپ نے اتنا زیادہ اس کو باریک نہیں کرنا ہے بلکل باریک نہیں پیشنا تھوڑا سا موٹا موٹا دردرہ سا رکھنا ہے اس طرح سے نا یہ بڑے اچھے لڈو بنتے ہیں اور فاطمہ میری بیٹی میری ہیلپ کرواری تھی اور میں اس کا ہاتھ بار بار ہٹا رہی تھی کہ ہٹ جاؤ نہ کرو میں مجھے خود کرنے دو پتہ ہے بچوں کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں تو میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہاتھ واش کر کے اپنے سب سے پہلے تو اس کے بعد پھر کام کرنا ہے آپ یہ لڈو ضرور پرائی کیجئے گا بہت زبردست بنتے ہیں اور ہیلتھ کے لئے بہت اچھے بچوں کی ویسے میں بھی کھا لیتی ہوں مجھے بڑے پسند آئیے تو اب میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوکونٹ لگا دوں گی تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے بعد میں شام کا کھانا بنانے لگی ہوں تو اب یہ جو آٹے کی ریسپی آئی ہے گوننے کی یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اندر جو چیزیں میں نے ایڈ کی تھی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ضرور میں بتاؤں گی اور چلنے ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ شاد رکھیے گا دھوام میں